پاکستان تحریک انصاف کی بہت بڑے پیمانے پر عربوں روپے کی غیر قانونی فنڈنگ ہوئی ہے اور جو پاکستان تحریک انصاف کی جتنی بھی فنڈز آئے ہیں وہ سب سیاسی فنڈ ریزنگ ہے وہ کہتے ہیں تمام اکاؤنٹز جو ہیں وہ سیاسی فنڈ ریزنگ پر ہیں آپ یہ معاملہ الیکشن کمیشن لکے گئے تھے آپ کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے یہ لوگوں کو کنفیوز کرنے کی بات ہے بات یہ نہیں ہے کہ یہ پیسہ جس طرح کے پی ٹی آئی نے ابھی کل سے کہ یہ تو صرف اکتیس کروڑ شاید روپے کا انڈر ریپورٹنگ یا اوہر ریپورٹنگ ہو گئی ہے تو یہ کوئی ٹرائل بیلنس اور اکاؤنٹز کو بیلنس کرنے کا ایشو نہیں ہے ایشو سمجھئے جو کیس ہے کیس ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی بہت بڑے پیمانے پہ اربوں روپے کی غیر قانونی فنڈنگ ہوئی ہے غیر قانونی ذرائع سے ہوئی ہے غیر قانونی طریقے سے ملازمین کے اکاؤنٹز میں آئی ہے ہنڈی کے ذریعے ہوئی ہے جس میں غیر ملکی بھی شامل ہیں غیر ملکی کمپنیاں بھی شامل ہیں اور یہ پیسہ جو ہے یہ نہ صرف پی ٹی آئی کے اکاؤنٹز میں ہے بلکہ ملازمین کے اکاؤنٹز میں بھی آئے ہیں اور پھر اکاؤنٹز کو چھپایا گیا ہے تو موٹی موٹے جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹز کی بیلنس شیٹ کا مستہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی اکتیس کروڑ کئی جس طرح میڈیم یہ انہوں نے سپین ڈالے ڈائیورٹ کیا ہے اصلی ایشو یہ ہے کہ غیر قانونی فنڈنگ مملوہ فنڈنگ فورن فنڈنگ کیا یہ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی اب میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں اربوں روپے میں ہوئی ہے لیکن میں اس کی ایک سیمپل سی آپ کی مثال دیتا ہوں کہ چونکہ یہ ریپورٹ کل ہی ہمیں ملی ہے تو اس کے صفحہ نمبر اٹھاسی پہ اگر آپ جائیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ ووٹن کرکٹ لیمیٹڈ دوبائی صرف ایک کمپنی ہے جس کا نام ہے ووٹن کرکٹ لیمیٹڈ دوبائی اس نے ٹو پوائنٹ ون ملین ڈالرز کی فنڈنگ کی ہے ٹھیک ہے اب قانون کیا کہتا ہے یہ الگ بات ہے کہ جب اس کرکٹ کی جو لیمیٹڈ کمپنی ہے جو بھی ہے اس کے جب مالک سامنے آئیں گے تو یہ اس سے بھی بڑا ایکسپلوسف ایک دھماکہ ہوگا کہ یہ کون ہے تو جب ٹو پوائنٹ ون ملین ڈالر ایک کمپنی دوبائی کی کرتی ہے تو یہ پیسہ زبط ہوتا ہے یہ غیر قانونی ہے کیونکہ قانون کیا کہتا ہے کہ ایک پاکستانی شہری چاہے پاکستان میں چاہے بیرون ملک ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ اپنی ذاتی حیثیت میں ایک سیاسی جماعت کی جو چاہے فرنڈنگ کرے لیکن سورس اینڈ ڈیٹیلز قانون کہتا ہے سورس اینڈ ڈیٹیلز سورس اینڈ ڈیٹیلز سے کیا مراد ہے کہ آپ نے ہر جماعت نے جو بھی پیسہ آیا اس کو بتانا ہے کہ یہ سورس کون ہے پاکستانی کون ہے اس کی شراخت اس کا کوئی ریفرنس پتا ہے کہ یہ پاکستانی ہے اور اس نے کیا اماؤنٹ دی اماؤنٹ پہ کوئی بابندی نہیں ہے ایک شخص سو روپے بھی دے سکتے ایک سیاسی جماعت کو سو کروڑ بھی دے سکتے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے